دوستو اردو میڈیم کامپیٹیٹیو ایکزام کے لیے اردو پیڈاگوجی سے مطالق الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہمارا چوتھا ویڈیو ہے سب سے پہلا جو لفظ لیا ہے میں نے وہ ہے چرن چرن کا مطلب ہوتا ہے مرحالہ جسے ہم سٹیج یا فیز کہتے ہیں انگلیش میں وکاس کے چرن ترمنیلوجی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشو نمہ کے مراحل وکاس کا مطلب ہے ڈبلپمنٹ نشو نمہ چرن آپ جانتے ہیں سٹیج اور فیز سٹیجز آف ڈبلپمنٹ انگلیش میں ہے پھر ہے سوننگ اور گھمنی گرام جسے ہم اردو میں سوٹیا کہتے ہیں اور انگلیش میں وہ ہے فونم واق کے بنیاس جسے ہم نہوں کہتے ہیں انگلیش میں وہ ہے سنٹیکس شبدارت بیجیان جیسا کی اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شبدوں سے جڑا ہوا بیجیان یعنی وہ سائنس وہ لوجیک جو آپ کی زبان یا بھاشا یا لائن میں سے ریلیٹڈ ہیں انگلیش میں اسے کہتے ہیں سیمنٹک اردو میں لسانی اور زبان میں الفاظ سے متعلق شبدانش کہلاتا ہے ہے لفظ کی حرکت جسے ہم سیلبل بولتے ہیں پھر ہے گیاناتمک بکاس پکوفی نشونما کوگنیٹیو سپیچ اس کے لیے انگلیش میں استعمال کیا جاتا ہے اگلا لفظ ہے آتم کیندرت آتم کا مطلب ہوتا ہے سیلف خود کیندرت کا مطلب ہے سینٹرڈ یعنی مرکوز خود پر مرکوز سیلف سینٹرڈ ہے آتم کیندرت آتم کیندرت بھاشر بھاشر کہتے ہیں تقریر کو سپیچ کو آتم کیندرت خود پر یا انگلیش میں اس کے لیے ایگو سینٹرک ہے اور بھاشر سپیچ ہے تو آتم کیندرت بھاشر ہے خود پر مبنی تقریر ایگو سینٹرک سپیچ ساموہک ایک علاپ ہے اجتماعی یک جہتی کلیکٹیو مونولوگ وشیشن کہلاتا ہے صفت ایڈجیکٹیو جیسے ہم بولتے ہیں انگلیش میں وشیش وشیش ہے موسوف سبسٹینٹیو بولتے ہیں انگلیش میں اس کو پھر آتا ہے جسے لاہقہ کہا جاتا ہے اور انگلیش میں وہ سفکس ہے اپسرگ جسے سابقہ کہتے ہیں اور وہ پریفکس کہلاتا ہے پھر ہے پرکرتی پودرت نیچر جسے کہا جاتا ہے اور پرکرتک قدرتی اور نیچرل تو پرکرتی کا ایڈجیکٹیو ہے پرکرتی پرکرتک قدرت یا قدرتی نیچر اور نیچرل ساکش ساکش ہے شواہید سے ہم انگلیش میں پروف کہتے ہیں سودرن سودرن کا مطلب مضبور سٹرونگ پرمانک پارٹ پرمانک کہلاتا ہے مستند آثینٹک پارٹ لیسن کو کہتے ہیں مگر یہاں پر مطن یا مٹیریل کے لیے استعمال کیا جائے گا پرمانک پارٹ مستند مطن آثینٹک مٹیریل ورن آتمک لیک توزیحی تحریر ورنان کے ساتھ ایکسپلینیٹری رائٹنگ پھر ہے ویعاپک کتھیان ویعاپک کا مطلب ہے وائیڈ توسی مطالع وائیڈ سٹڈی پھر ہے وستونیشت وستونیشت ہوتا ہے ماروزی جسے ہم انگلیش میں اوبچیکٹیو کہتے ہیں مانکی کرن میارکاری جب آپ کسی چیز کا مانک تیہ کرتے ہیں میار تیہ کرتے ہیں سٹینڈرڈ بناتے ہیں انگلیش میں ہے سٹینڈرڈائزیشن مانکی کرن میارکاری ویوہارک عملی عملی طور پر پر پریکٹیکلی پھر اگلہ ٹرم ہے مانک سندربیت پرکشن نورم ریفرنسٹ ٹیسٹ جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے اردو میں ہے میار سے مطالع امتحان یا تجزیہ دوسرا ہے ماندن سندربیت پرکشن کسوٹی سے مطالق یا کسوٹی کے مطالق تجزیہ کرائٹیریل ریفرنسٹ ٹیسٹ پھر ہے مول مول کا مطلب ہے اقدار ویلیو کسی چیز کی قیمت ابھی شمتہ ابھی برتی جسے ہم اردو میں اہلیت اور انگلیش میں اپٹیٹیوڈ کہتے ہیں پھر ہے ویدھتہ ویدھتہ ہے موزونیت اور ماکولیت انگلیش میں جسے ویلیڈیٹی کہا جاتا ہے وش وسنیتہ وش وسنیتہ کا مطلب بھی موتباریت اور یقین ہوتا ہے ریلائیبیلیٹی جسے ہم بولتے ہیں سنسٹھا سنسٹھا کہلاتا ہے ادارہ انسٹیوشن جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے لکش لکش ہے حدف یا تارگیٹ تو دوستو آج کے ویڈیو کے لیے یہ ہماری پیشکش تھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدے مند رہا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ